آپ بتاؤ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایسی سیٹی جو اینا سرچ کرتے ہیں کہ ریاد میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ پور سکون جگہ ہے کہ نہیں ہے مجھے تو یہاں آگے بہت سکون فیل ہو رہا ہے اسلام علیکم میری ساری سونی یو جو فیملی کیسی ہے الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹھیک ٹاک اور ہیں مزے میں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ہوں گے ٹھیک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے اپنے گھروں میں ہستا بستا مسکراتا فشار آباد رکھیں آمین اچھا جی میں آئی تھی ایک اپنی فیوریٹ جگہ پہ اور میں نے آتی ہی مجھے یاد آیا کہ میں ویلوگ بھی بنا لوں اور آپ لوگ کی ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ مجھے دو تین کومنٹس پہ آئے تھے تو میں نے کہا ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی آپ لوگ کو ایڈیا بھی مل جائے گا اور یہ ہے میری فیوریٹ شاپ اور میں نے ابھی رات کے ٹائم ہی ویلوگنگ شروع کر دی آپ لوگ کو جو ہے نا دکھانے کے لیے اچھا میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں بیک کیمرے سے میں آئی کہاں پ شاپ جو کہ ہے اتیم مول ہے یہاں پہ اس سٹریٹ پہ اتیم مول کے ہی راستے میں آتا ہے یہ ٹاپ ٹین بھی آتا ہے اور ساتھ میں ہی ہے اس کے یہ امبائے کی شاپ جہاں ہیں سارے امبائے نائنٹین نائن ریال میں اور بہت اچھے امبائے ہیں کوائلٹی وائز بھی بہت اچھے ہیں کپڑا بھی بہت اچھا ہے میں آپ لوگ کو چل کے اندر بھی دکھاتی ہوں امبائے کا میٹریل بھی دکھاتی ہوں اچھا یہ جو شاپ ہے ایکزیٹ ایکزیٹ فورٹین پہ ہے ربوہ اس کی لوکیشن آپ ڈال دی جائے گا ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو جو ہے نا لوکیشن اس کی مل جائے گی کیونکہ مجھے آئے تھے کومنٹس کے آپ اچھے سے امبائے بتائیں کہاں سے ملیں گے یہاں سے میں نے کافی امبائے اپنے پہلے بھی ریاد میں میں تھی تو کافی امبائے میں نے یہاں سے خریدے تھے تو ابھی بھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں چل کے یہ احمد صاحب میری گود میں ہے اچھا جی یہ دیکھئے یہ بھی کپڑے بہت میٹریل اس کا بہت اچھا ہے اور کلر تو بس میرا فیوریٹ مسٹرڈ کلر اور یہ سکن کلر میں ہے اور یہ ییلو میں ہے احمد کو انہوں نے اٹھا لیا انہوں نے اٹھا لیا کہ آپ لوگ اپنا شاپنگ کریں اس کو میں دیکھوں گی ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق کی ہوتی ہیں یہ لوگ یہ بھی گرین میں آ دی ییس فورٹین مجھے ویسے بھی امبائے چینج کرنا تھا دل کہہ رہے تھے کافی دنوں سے آپ نے امبائے نہیں خریدہ اور ویسے بھی اتفاق سے کون سا نہیں ویسا تقریباً ہے نا میرے پاس یہ ایٹی ریال کے آدھی ایٹی ریال کے ہیں نا یہ والے سیونٹین ریال کے ہیں اس لائن میں جتنے بھی ہیں کون سا اچھا جی یہ والے نینٹی نائن کے ہیں یہ بھی گرین ہے کم آدھا یہ شیفون میں ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ بہت پیار ہے اور یہ ڈبل فیس ہے کہ آپ اس طرح سے بھی پہن سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ڈبل فیس میں ہے سلائی نہیں نظر آئے گی اچھا یہاں امبائی جو اینا کلیکشن بہت زیادہ ہے کلرز جو اینا کلیکشن آپ کے پاس بہت زیادہ ہے یہاں پہ نینٹی نائن کے حساب کے اور سیونٹین کے حساب یہ بھی بہت پیار ہیں یہ ستر کے ہیں یہ بھی کلر دیکھیں کتنا پیار ہے ہاں دہ سبائین ہاں یہ دیکھیں کتنا پیار ہے یہ بھی اور کڑھائی ہوئی بھی ہے اس کی تلے والی بہت پیار ہے یہ مہرون میں بھی بہت پیار ہے میری دو تین بہنوں نے کومنٹس کیا تھے کہ اچھی سی شعب بتا دیں تو ان کے لئے یہ میں نے بتا ہے یہ بھی بہت پیارا کلر ہے آدھی اچھا جی میں نے تو لے لیا اپنی پسند کا امبایا تو آپ لوگ بھی ضرور آئیے گا اور ویزٹ کیجئے گا یہ شعب اور بہت ہی آپ لوگ کو پسند آئیں گے یہاں کے امبائے میں نے شاپنگ نہیں کی تھی تو عدیل صاحب نے دلا دیا مجھے یہ نیو امبایا اچھا جی اس شعب کا کیا ہے کہ اس شعب پہ سارے ہی ہمیں پتہ ہیں کہ یہاں پہ 70 کے امبائے اور 99 کے امبائے ہیں ریزینیبل پرائز ہے جیسے کہ مجھ جیسا شانک رکھنے والی لیڈیز جیسے کہ ہر مہینے دو مہینے بعد چینج کرنا ہوتا ہے تو میٹریل بھی بہت اچھا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو دکھایا ہے اندر کپڑا بہت اچھا ہے تو یہی ہے کہ آپ لوگ ریزینیبل پرائز میں ہمبائے لے لیں اور ہر کلر کو انجوائے کریں ہر کلر کو پہنیں اور اپنا چینج کرتے رہے موڈ کے حساب سے اور 99 ریل میں کہتی ہوں کہ ریزینیبل ہے مہینگا نہیں ہے اتنا تو آئیے گا ضرور انجوائے کیجئے گا اور ضرور اپنی پسند کے یہاں پہ آکے کلر انجوائے کریں اچھا جی سیٹی کا جو نظارہ ہے وہ آپ رات میں یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے اس کا جہاں نا ویو ہے بہت ہی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اور خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں لیکن یہاں پہ اسٹے بھی کر سکتے ہیں روم بھی بک کروا سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگ جو ہے اور بھی بہت سارے انجوائیمنٹ آپ کو اس ویلوگ میں دکھیں گی یہ ہم لوگ جا رہے ہیں اندر انفرمیشن لینے کہ یہاں پہ کیا سسٹم ہے کیا نہیں بچے بہت زیادہ خوش ہیں یہ ان کا فانوس دیکھیں کتنا پیارا ہے آجا یس بیکا آ رہے ہوں آ رہے ہوں اچھا جی ہم ان کا ہو چکے ہیں اندر اچھا جی پاپا ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں ریلکس یہ ہے ان کا ریسیپشن یہ ہے عدیل صاحب انفرمیشن لینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور یہ دیکھئے تھی محمد صاحب اٹھ گئے ہیں نین سے تو اس وجہ سے چھڑے ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنی گاڑی بھی پکڑی دیئے انتنی پسند ہے ان کو گاڑیاں یہ ریل ہے واو بیوٹیفل ریل ہے یہ فلاور اچھا جی پہلے جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جائیے آپ لوگ پورا گھومئے ویزٹ کیجئے اس کے بعد آپ آ کے بات کیجئے تو بس ہم کینڈل بھی ریل جل رہی ہے واو بیوٹیفل اس جگہ پہ آنے کے لیے آپ کو فون ایک سائیڈ پہ رکھ کے ساری ٹینشنیں ایک سائیڈ پہ رکھ کے پھر آپ کو جو ہے نا اس کی ایک ایک چیز کو انجوائے کرنا چاہیے یہ محل کا دروازہ کھل گیا ہے میرے لیے اور یہ ہے نظارہ باہر کا ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ بھی ایک دنیا ہے چھوٹی سی انہوں نے سیٹی سے کافی دور انہوں نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے اور میں کہتی ہوں کہ ایسی جگہ پہ آنے کے لیے واقعی ہی صحیح بات ہے کہ ساری ٹینشنوں کو بھول بھلا کے سائیڈ پہ رکھ کے آپ انجوائے کریں جس طرح سے یہاں پہ آج کل ویدر چل رہا ہے اتنی گرمی چل رہی ہے ریاد میں لو والی گرم ہوا چل رہی ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے یہ والی انجوائیمنٹ اور اس انجوائیمنٹ کو عدیل صاحب بہت ترس رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو آگے بھی میرا ویلوگ ملے گا ہم نے اس طرح بھی بہت سرچ کیے وہاں پہ وہ والی بات نہیں ہے جو یہاں اس سیٹی میں ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں آئیں گے تو بس بہت انجوائیمنٹ ہوگا بھئی وہ دیکھیں وہاں پہ بچوں کے لیے انٹرٹیمنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں جھولے رائٹس ہر چیز لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ سیٹنگ ایریا ہے وہاں پہ بھی سیٹنگ ایریا ہے وہاں پہ بھی سیٹنگ ایریا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ بھی ہے اور انہوں نے پانی بھی ہلکا ہلکا جو ہے اوپر سے لگایا ویس ٹیم والا اور یہاں آپ روم بک کر سکتے ہیں بریک فاسٹ بھی انکلوڈ ہے اس کے اندر سب کچھ اسی کے اندر ہے باقی انفرمیشن عدیل صاحب لیں گے مزید وہ آپ لوگ کو شیئر کریں گے ابھی آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس پلیس کو انجوائے کریں جو واقعی پانی کو دیکھ کے بہت مسا آ رہا ہے اگر جب عدیل صاحب یہ بک کریں گے تو کتنا مزا آئے گا بہت ہی پانی کو دیکھ کے دل چا رہا ہے ابھی میں جمپ کر دوں اور پانی تھنڈا ہے میرے خیال سے ٹچ کر کے دیکھوں میں مزے کا منی ہے مزے کا یہ بھی سیٹنگ ایریا بناوا ہے فیملی فرنس کے ساتھ آئیں اور اس پلیس کو خوب انجوائے کریں بہت بہت ہی مزے کی جگہ ہے میرے خیال سے جو پاکے جو ریاد میں رہنے والے ہم ویورز ہیں ان کو یہ چیز دیکھ کے بہت خوشی ملنے والی ہے بہت خوشی ہونے والی ہے کیونکہ ایسی جگہیں یہاں پہ بہت کم دکھنے کو ملتی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نیچرل ویو بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں واو وہ دیکھیں کتنا پانی کا شور اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا مزے کا لگ رہا ہے چشمہ بہرہ ہے بھائی اور یہ ساری نیچرل خوبصورتی ہے ان کی واو بیوٹی پول اور یہ دیکھیں جی پودو نے ہریالی نے بھی ویلکم کرنا شروع کر دی اور ہوا اچھی چلنے لگ گئی ہے اور باقی یہاں پہ اور کیا کیا ہے یہ بچوں کا سوئیم پول ہے وہ بڑوں کا ہے کیونکہ وہ گہرا ہے اور یہ میری خیال سے گہرا نہیں ہے اتنا یہ بچے جو ہے نا آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی مجھے گہرا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں فیملیز یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں وہ ٹری کتنا پیارا لگ رہا ہے بیوٹی فول میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں زوم کر کے یہ دیکھیں لیٹو کو سجایا ہے اس ٹری کو انہوں نے کیا مزی کی جگہ ہے یہ دیکھیں یہ ساری نیچرل بیوٹی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جی اچھا جی اس طرف سے چلتے ہیں اس طرف کیا کیا ہے وہ بھی چل کے دکھاتی ہوں مجھے تو وہ ٹری اس ٹری کے نیچے جانے کا بڑا شوک ہو رہا ہے وہ بڑا لیٹو سے پیارا سجایا ہے تو وہاں پہ بھی چلتے ہیں وہاں پہ بھی نظارہ دیکھتے ہیں وہاں کا مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے بہت جلد پلان کر کے اس جگہ کو بک کرنے والے ہم اور یہاں کے خوب جو ہے نہ انجوائے کرنے والے ہیں بہت مزا آنے والا ہے کیا ہی نظارہ ہے میرا تو دلچار ہے کہ میں ابھی یہاں سے واپس نہ جاؤں عزیل صاحب کو بولوں ابھی بک کر لیں اور ابھی ہی سوئم پول میں جمپ لگا دیں لیکن تھوڑا سا سبر کرنا پڑتا ہے ہر چیز کیلئے تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے پہلے انفورمیشن لینے پڑتی ہے اس کے بعد کیونکہ ہم جو ہے نا حساب سے چلنے والے بندے ہیں اور یہ میرے کہاں سے بچوں کا ہے یہ والا سوئم پول یہ بچوں کا ہے یہ زینب یہ بچوں کا ہے 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 اور یہ دیکھئے یہاں پہ بھی سیٹنگ ایریا واو واو اچھا جی یہ محمد صاحب اور بچی ماشاءاللہ بھی سے اتنا خوش ہو رہے ہیں اور ادیل صاحب یہاں پہ انفورمیشن کے ساتھ میں کیسے دوستی بھی گھر رہے ہیں یہاں پہ بچوں کا ہے یہاں پہ بچوں کا ہے یہاں پہ بچوں کا ہے ہی پھیلی ہوئی ہے گراس اتنی ٹھنڈی اور اتنی مزے کی ہو رہی ہے دل چاہ رہا ہے اشید اتار کے اس کے اوپر واک کریں ہر طرف جو ہے نا ہریالی ہی ہے سینڈ ہے بچوں کے لئے ہوگی سینڈ کھیلنے کے لئے ہر طرف سکون ہے سکون اور ایسے سکون کے لئے ایسے سیٹی کے لئے یہاں کے رہنے والے لوگ بہت ترستے ہیں جیسے کہ عدیل صاحب کو بھی ہوتا ہے کہ بھی ایسی جگہ جہاں جہاں پر سکون جگہ ہو وہ جو ہے نا یہاں پہ بہت لوگ ترستے ہیں اس چیز کو واو میں آ گئی آپ کے پاس میں نے دور سے دیکھا تھا آپ کو اسلام علیکم آپ بتاؤ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کیونکہ آپ ایسی سیٹی سرچ کرتے ہیں کہ ریاد میں رہنے والے لوگوں کے لئے یہ پر سکون جگہ ہے کہ نہیں ہے مجھے تو یہاں آکے بہت سکون فیل ہو رہا ہے اور میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ میرا دلچارہ دل صاحب کو کہ ابھی بک کریں اور ابھی جو ہے نا سویمی پول میں ہم جو ہے نا جمپ لگا دیں جبکہ جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہر چیز کے لئے سبر کرنا پڑتا ہے اور انفورمیشن لینی پڑتی ہے یہ دیکھئے یہ بھی ایک پوائنٹ انہوں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے اور کافی سکون جگہ لگ رہی ہے یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اور اس ویلوگ میں آپ لوگ میری جو امبائی کی شوپ بھی اگر اچھی لگئے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کون کون گیا ہے وہاں پہ امبائیہ پر چیز کرنے وہ بھی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا تو اس ویلوگ کو اتنا لمبہ نہیں کروں گی اس کو کروں گی یہیں پہ اینڈ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور انتظار کیجئے گا کہ ہم کب آنے والے ہیں یہاں پہ اور مجھے بھی بہت زیادہ انتظار رہے گا ابھی ہم سارا حساب کتاب کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں چلیئے جی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ پاکی شبا خیر بائی بائی اچھا تھوڑی سی جو ہے انفرومیشن میں ایڈ کر دوں جو ریسورٹ کا نام ہے وہ ہے دورتالریاد ریسورٹ سیٹی سینڈر سے 50 منٹ کی ڈرائیب ہے سیٹی سینڈر سے اور یہ ریاد میں ہی ہے تو ریاد سے تھوڑا دور ہے مگر 50 منٹ کی ڈرائیب ہے بریدہ روڈ پہ آتا ہے اور جو آپ کیسنس کو بک کریں گے آپ بکنگ ڈاٹ کام کو تھوڑ بھی بک کر سکتے ہیں اور اس کو آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں یہ اپنی ویب سائٹ بھی ہے جو پر نائٹ چارجز ابھی جو چل رہے ہیں 600 to around 800 with breakfast thank you موسیقی 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 موسیقی